اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صرف ایک انڈے پر سور اخلاص اس طرح پڑھ لینا جو ساری عمر نہ مل سکا اس وظیفے کی برکت سے مل جائے گا جو دعائیں ساری عمر سے قبول نہ ہوئیں وہ دعائیں اس وظیفے کی برکت سے قبول ہو جائیں گی جو حاجتیں برسوں سے پوری نہ ہوئیں وہ حاجتیں اس وظیفے کی برکت سے پوری ہو جائیں گی جو مقصد آپ کے برسوں سے ادھورے ہیں جو کام آپ کے برسوں سے ادھورے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس ایک انڈے والے وظیفے کی برکت سے آپ کے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے اور بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے سامعین کرام آج کی اس ویڈیو میں جو طاقتور پاورفل بلکہ باکمال وظیفہ جو ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا چیہاں سامعین کرام آپ کی زندگی سے دخ درد کو مٹا دے گا اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی سے دخ درد ختم ہو جائیں گے تکلیفیں ختم ہو جائیں گی زندگی سے نحوستیں ختم ہو جائیں گی بندشیں اور رکابٹوں کو یہ ختم کر کے رکھ دے گا الجھنوں کو ٹینشنوں کو ختم کر کے رکھ دے گا جادو اور جنات کے اثرات کو ختم کر کے رکھ دے گا بلکہ سامعین کرام یہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا آپ کی زندگی کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لاکر کھڑا کر دے گا آپ کی زندگی کو پریشانیوں سے نکال کر مشکلوں کے دلدل سے نکال کر ڈپریشن سے نکال کر ٹینشنوں سے نکال کر آپ کو خوشی والی خوشیوں والی اتفاق و اتحاد والی زندگی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا سامعین کرام اگر آپ کے گھر میں جادو یا جنات کے اثرات ہیں جادو یا جنات کا آنا جانا ہے کالے جادو کا آنا جانا ہے آپ کے گھر میں بندشوں کا جکڑن ہو گئی ہے رکابٹوں کی جکڑن ہو گئی ہے جادو نے آپ کے گھر کو یا آپ کے جسم کو یا آپ کے کاروبار کو جکڑ لیا ہے یا آپ کے رشتوں میں بندشیں ہو گئی ہیں یا آپ کی اولاد پر بندشیں ہو گئی ہیں آپ حضرات اس وظیفے کو ضرور پڑھ لینا سامعین کرام چاہیں آپ کی ایک پریشانی ہو چاہیں ایک ہزار پریشانیاں ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے سور اخلاص کی برکت سے ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور سامعین کرام سور اخلاص ایسی بابرکت سور مبارکہ ہے جو شخص اس سور مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور جس دن سے پڑھنا شروع کرتا ہے اس دن سے اس کی تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی ہے اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور سامعین کرام جو شخص بھی سور اخلاص کو پڑھتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں رہتا کبھی بھی تنگدستی میں مبتلا نہیں ہوتا کبھی بھی غربت میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ اس کی عمر میں اس کے رزق میں اس کی مال و دولت میں اس کے کاروبار میں بے انتہا رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اور سامعین کرام جو شخص سور مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے یعنی کہ سور اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق آتا فرماتا ہے جہاں سے رزق ملنے کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا تو سامعین کرام اس ویڈیو کو آپ بلکل بھی اسکیپ نہ کریں ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتائے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کس دن پڑھنا ہے کس ٹائم پہ پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے تو سامعین کرام اس وظیفے کو آپ حضرات کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے کسی بھی دن آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں جب بھی ٹائم ملے اسی ٹائم آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ لیں لیکن اس وظیفے کو آپ کو پاک صاف ہو کر پڑنا ہے اور باوضو ہو کر پڑنا ہے یہ وظیفہ آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی اور کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے تو جب آپ حضرات کا وظیفہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو آپ پاک صاف ہو جائیں اور باوضو ہو جائیں اور آپ کو ایک انڈا لے لینا ہے انڈا آپ حضرات دیسی بھی لے سکتے ہیں اور فارمی بھی لے سکتے ہیں کوئی سا بھی انڈا لے سکتے ہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے ایک انڈا لینے کے بعد آپ کو ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ حضرات کو وہ انڈا اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے سب سے پہلے آپ کو سات مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سامعین اکرام یہ ہم نے تو صرف ایک مرتبہ پڑھی ہے لیکن آپ کو پورے سات مرتبہ پڑھنا ہے اس سے کم نہیں پڑھنا ہے سات مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سور فاتحہ پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولا الضالین سامعین اکرام یہ ہم نے تو صرف ایک مرتبہ پڑھی ہے آپ کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور آرام سے پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے جس طریقے سے ہم نے پڑھی ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے جب اکتالیس مرتبہ آپ حضرات سور فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد میں آپ کو اکتالیس ہی مرتبہ سور اخلاص پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے اور جلد بازی ہرگز ہرگز نہیں کرنا ہے اگر آپ جلد بازی کر دیں گے تو پھر وظیفے کا اثر کم ہو جائے گا پھر آپ حضرات شکبے کرتے ہوئے نظر آئیں گے شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے ہمارا کام پورا نہیں ہوتا ہم جو کرتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ملتی اسی لئے ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں کو صحیح طریقے سے یہ اندازہ ہو جائے کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے اس طرح پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوہ اللہ احد اللہ السامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد سامعین کرام یہ ہم نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہے آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے چالیس اور ایک اکتالیس مرتبہ آپ اپنی ڈسپلے پر بھی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اکتالیس مرتبہ سور اخلاص پڑھنا ہے آخر میں آپ کو پھر سات مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا پڑھنے کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ انڈا اس شخص کے اوپر سے سر کے اوپر سے سات مرتبہ گھومانا ہے جس شخص کو دبائی اثر نہ کرتی ہو جو علاج کرا کرا کے تھک چکا ہو یا جس پر جادو یا جنات کے اثرات ہو گئے ہوں یا جس پر بندشیں ہو گئی ہوں رکابٹیں ہو گئی ہوں یا جس کے رشتے نہ ہو پا رہے ہوں جس کے رشتے پر بندش ہو گئی ہو یا اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی ہو تو اولاد کے اوپر سے گھومائیں مثلا جس بھی طریقے کی جو بھی پریشانی ہو آپ حضرات اس بندے کے یا اس بندی کے سر سے سات مرتبہ گھومالیں چاہیں دائیں سے بائیں جانب کی طرف گھومالیں چاہیں بائیں سے دائیں جانب کی طرف گھومالیں کسی بھی طریقے سے آپ گھوما سکتے ہیں آپ کو اس شخص کو بٹھا کر سر کے اوپر سے سات مرتبہ گھومالینا ہے جس کی آپ تکلیفیں ختم کرنا چاہتے ہیں پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں دکھ درد ختم کرنا چاہتے ہیں ڈپریشن ختم کرنا چاہتے ہیں ٹینشنیں ختم کرنا چاہتے ہیں مثلا جو بھی جس کی پریشانی ہو جو بھی بیماری ہو جو بھی دکت ہو اس شخص کے اوپر سے گھما لیں چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو اور آپ کو گھمانے کے بعد اس انڈے کو آپ کو کچھ زمین میں چھوٹا سا گڑھا کر کے اس انڈے کو دفن کر دینا ہے سامعین کرام جیسے ہی آپ افضلات اس انڈے کو دفن کریں گے سارے جادو اور جنات کے اثرات اسی انڈے کے ساتھ دفن ہو جائیں گے بندشیں اور رکابٹیں، بیماریاں پریشانیاں، تنگدستی، چادو اور جنات کے اثرات کالے سائے کے اثرات، بندشیں اور رکابٹیں، نافرمانیاں، گستاخیاں، لڑائی اور جھگڑے جس بھی جے بھی بلائے ہیں جتنی بھی چاہے ایک بلائے ہو چاہے ایک ہزار بلائے ہو چاہے ایک پریشانی ہو چاہے ایک ہزار پریشانیاں ہو سارے کی ساری بلائیں اس انڈے کے ساتھ زمین میں دفن ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی آپ حضرات اس وظیفے کو کم سے کم ایک مرتبہ ضرور کریں اور ایک مرتبہ میں بیماریاں پریشانیاں ختم نہ ہوں تو آپ حضرات اس کو تین مرتبہ کر لیں تین مرتبہ میں بھی ختم نہ ہوں تو روزانہ سات دن تک کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ